اسلام علیکم دوستو اس کو عام زبان میں سپیر لائٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رات کے وقت کہیں پر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پڑے گی یعنی انجن روم میں زیادہ درجہ گاڑیوں کے اندر لائٹیں نہیں ہوتی یعنی بانٹ کے اندر لائٹ نہیں ہوتی جبکہ ڈگی وغیرہ میں تو لائٹ ہوتی ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ لائٹ تیار کی ہے گھر پہ ابھی میں یہ لائٹ آپ کو کلوز میں بھی دکھاؤں گا اور اس کو آن کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے میں نے کافی جو ہے وائر لپیٹ ہوئی ہے اور یہ وائر اس لئے میں نے اس پر لگائی ہے تاکہ یہ جو ہے پوری گاڑی کے ارد کی ارد آپ اس کو لے کر آسانی سے جو ہے مومنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ گاڑی کے جس پارٹ پر بھی کوئی مسئلہ ہو آپ وہاں تک بہ آسانی اس کو لے جا سکتے ہیں یہ دوستو ساری جو ہے یہ اس کی وائر ہیں اور یہاں سے ہم شروع کر لیں گے یہ اس پر میں نے دو کلمپ لگائے ہیں یہ والے یہ کلمپ آپ کو بہ آسانی کہیں سے بھی مل جائیں گے سولر کا جو سامان رکھتے ہیں یعنی سولر پینل جو رکھتے ہیں اس کے لاؤں جو الیکٹریشن ہوتے ہیں ان کے پاس بھی آپ کو یہ بہ آسانی مل جائیں گے تو یہ اس کا نیکٹیو ہے اس کو آپ کہیں پر بھی لگا دیں باڈی کے ساتھ میں آپ کو یہیں پر لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں ادھر میں نے لگا دیا اور یہ پازیٹیو ہے یہ پازیٹیو آپ نے یہاں پر لگانا ہے یہ دیکھ لیں یہ پازیٹیو ہے یہاں پر یہ میں نے لگا دیا اور اس پر میں نے یہ بٹن بھی لگا دیا یہ بٹن میں آن کرتا ہوں یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیں آپ اور یہ جو اس کے ساتھ اتنی زیادہ باہر ہے اس لیے میں نے رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ نے دیکھو کہ اکثر گاڑیوں کے ٹائر بھی پنچر ہو جاتے ہیں اور پنچر لگاتے ہیں اگر رات کا وقت ہو تو آپ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑیں گے یا پھر آپ کے پاس اس طرح گٹار چھونی چاہیے آپ اسے نیچے رکھ کے بھی اس طرح گاڑی کے نیچے رکھ کے بھی اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں اور اس پر یہ میں نے خوک لگایا ہے اس خوک کا بھی میں فنکشن ابھی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس لائٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ سمپل سی لائٹ ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہوں کی بزاروں میں ملتی ہیں تو اس کے اندر کا جو مٹیریل ہے وہ میں نے اس میں سے نکال دیا ہے اور اس کے اندر آم یہ ڈی سی بلپ میں نے لگا دیا ہے یہ یہاں سے اس طرح کھل بھی جاتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھنا ہے یہ اس کا یہ میررہ اس میررہ کو اٹھا کر آ کر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ سمپل سا ایڈی بلپ رکھا ہو ہے جو کہ یہ اس طرح آن ہو جاتا ہے تو دوستو یہ سمپل سی لائٹ میں نے خود بنایا یہ آپ بھی بنا سکتے ہیں آپ کی گاڑی کے لیے اور یہ کافی فائدہ مند ہے میں نے اس کو ایک دو بار یوز دی گیا رات میں جب گاڑی پرابلم کر جاتی ہے تو آپ اس کو لازمان استعمال کریں گے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ موبائل جو ہیں وہ آپ کو ہینڈل کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اس کو آپ نے خیال سے رکھنا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر اگر گھر جائے تو پرابلم ہو سکتی ہے دوستو یہ آپ نے دیکھ لیا یہ سمپل سی لائٹ ہے یہ آپ کو میں آن کر کے دکھا دیتا ہوں دوبارہ یہ دیکھ لیں یہ سوگت پیٹریس کنیکٹیڈ ہے یہ ڈی سی بارہ ورٹ لائٹ ہے یہ بٹن بھی منس پر خود ہی لگایا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے اس حک کا فنکشن دکھا دیتا ہوں کہ یہ حک منس پر اس لئے لگائی ہوئی ہے جی دوستو یہ آپ دیکھ لیں یہ جو منس پر حک لگائی تھی یہ منس پر اس لئے لگائی ہے کہ آپ اگر انجن روم میں کوئی کام کر رہے ہیں رات کے وقت آپ اس کو اس طرح آن کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اور یہ ہو کس پر یہ ہو کس پر لگی ہوئی ہے جی تو دوستو دیکھ لیا آپ نے کہ آپ جو ہے کس طرح خود بھی اس طرح کی جائے لائٹ خود گھر پہ تھیار کر سکتے ہیں اور بہت اسانی کے ساتھ جو آپ اس پر کام بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ میرا بنائی یہ خود میں نے بنایا ہے بلکل مکینیکل ڈیزائن اس کا یہ سیمپل سائی اسی پر میں جو ہے ویڈیو شوٹ کرتا ہوں اور یہ آپ دیکھیں لائٹ میں نے رکھا دیئے ادھر تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیلک آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے جو ہے نوٹفیکیشن ملتے رہے ہیں اب تک لئے بس ہیتنا ہی مزید نئی ویڈیوز کلیار آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ مجید جاتے دیں اللہ حافظ